کوئی تو آواز اٹھائے اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف ہم نہیں تو کون اب نہیں تو کب باپ سارا دن محنت کر کے بھی بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں کما سکتا اس ملک میں غریب کے لیے کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں کوئی پینشن نہیں کوئی میڈیکل انشورنس نہیں بچوں کے لیے میاری سکولز نہیں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں سڑکے خراب سٹریٹ لائٹ خراب آب و ہوا خراب پھل اور سبزیاں زہریلی ہسپتالوں میں علاج مہنگے اور ہر سال مہنگائی میں بے تہاشا اضافہ ٹیکس کے نام پر غریب عوام کو لوٹا جا رہا ہے آخر کب تک کب تک اس ملک کی عوام جانوروں سے بھی بتر زندگی گزاریں گے میں وطن عزیز اور اس کی عوام سے استحصال کے بارے میں سوچتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں اسی عوام نے پہلے جنرل ایوب خان کو چینی مہنگی کرنے پر گھر بیش دیا تھا آج کیوں خاموش ہیں فرانس کی عوام نے معمولی سی اضافی ٹیکسٹ کے خلاف بھرپور آواز اٹھا کر حکومت کو فیصلہ دوبارہ واپس لینے پر مجبور کیا اگر عوام آواز اٹھائیں تو کیا نہیں ہو سکتا میڈیا بھی اس معاملے پر آج کل بلکل خاموش ہے نہ جانے ان کو کس چیز کا ڈر ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کرپشن سے پاک حکومت آ جائے گی تو مہنگائی خود با خود ہتم ہو جائے گی لیکن یہ کیا ہے مہنگائی اور ٹیکس ڈبل کر دیے گئے صرف ایک لیٹر پیٹرول پر عوام سے چالیس روپے ٹیکس لیا جا رہا ہے ملک کے تمام سرکاری ادارے چھوڑی لے کر قسائی بن گئے ہیں مگر اب وقت آ چکا ہے کہ کسی شخص کی محبت اور تکلیب کے بجائے اس پیارے ملک اور اس کے غریب عوام کے بارے میں سوچا جائے میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ میرا یہ پیغام ملک کے کونے کونے تک پہنچ جائے اور حکام بالا جاگ جائیں پاکستان زندہ آباد پاکستانی غریب عوام پائندہ آباد شکریہ